تیمور کی ممی کے ساتھ فلموں میں واپسی کریں گے ارفان خان سامنے آئی یہ جانکاری بولی ووڈ ابھینیتہ ارفان خان اور سبا کمر کی کیمیسٹری فلم ہندی میڈیم میں درشکوں کو خوب پسند آئی اس فلم میں سبھی کو ارفان کا ابھینیتہ اتنا پسند آیا کہ انہیں فلم افیر میں سروشریشت ابھینیتہ کے اوارڈ سے نوازا گیا حالانکہ اس فلم کی بہترین کہانی کو لے کر میکرز اور ارفان خان دونوں ہی اتنے اتصاہت تھے کہ فلم ہندی میڈیم پارٹ دو پر بھی کام شروع کرنے کی خبریں آئی تھی یہاں تک کہ فلم کے نرماتہ بھوشن کمار اور دینیش ویجن نے ہندی میڈیم دو بنانے کو لے کر اپیشیل اناؤن سمیٹ تک کر دی تھی لیکن تب ہی ارفان خان کینسر کی چپیٹ میں آئے اور انہیں اپنی بیماری کا علاج کرانے ہیں یو یورک جانا پڑھا ارفان کی بیماری کے ساتھ ہی یہاں فلم بھی ڈبے میں چلی گئی حالانکہ کچھ دن پہلے ہی ابھینتہ ارفان خان بھارت لوٹے ہے اور ان کی تبیعت میں بھی کافی صدار ہے اور ان دنوں ان کا علاج ممبائی کے کوکلا بین اسپتال میں چل رہا ہے اب بھبر ہے کہ ارفان خان کی اس پسندیدہ فلم کی سکرپٹنگ پر کام چل رہا ہے اور ارفان کے ساتھ ساتھ فلم کے نرماتہ اور ٹیم بھی ہندی میڈیم دو کو لے کر کافی ایکسائٹیڈ ہیں سوتروں کی مانے تو اب اس فلم کے لیے ابھینتری کے چناو پر وچار ویمرش کیا جا رہا ہے اور اس لسٹ میں سب سے اوپر نام ہے کرینہ کپور خان کا سوتروں کی مانے تو حال ہی میں میکرز نے کرینہ کپور خان سے اس فلم کو لے کر ملاقات کی ہے اور کرینہ کو سکرپٹ بھی سنائی ہے پیرنٹس اور بچوں کے سکول کے ایڈ میشن کی یہ اسٹرگل کہانی کرینہ کو کافی پسند آئی ہے لیکن ابھی تک انہوں نے اس فلم کو سائن کرنے کے لیے اوفیشیل ہاں نہیں کی ہے وہی فلم کے میکرز کرینہ کپور کی ہاں کا انتظار کر رہے ہیں انہیں امید ہے کہ کرینہ کپور اس فلم کے لیے ہاں ضرور کریں گی کیونکہ انہیں سکرپٹ بہت پسند آئی ہے پہلی فلم ہندی میڈیم میں ارفان خان اور سبا کی کیمیسٹری لوگوں کو بہت پسند آئی تھی اسی لیے میکرز کا دعویٰ ہے کہ سبا جیسی ببلی صرف بولیورڈ کی بیبو کرینہ ہی بن سکتی ہیں ایسے میں اگر واقعی کرینہ اس فلم کے لیے ہامی بھرتی ہے تو ارفان خان کے ساتھ ان کی جوڑی پہلی بار پردے پر نظر آئے گی اور ارفان کرینہ کی کیمیسٹری درشکوں کے لیے ایک اٹریکشن ضرور ہوگی